موسیقی کے الیکٹرک کی سرپرستی میں کنڈا مافیا کا راج یوسف گوٹ میں شاہ زیبنامی مہانہ تین سے چار لاکھ کی ریکاوری کر رہا ہے زیشان یاسین کراچی سے ریپورٹ کر رہے ہیں کے الیکٹرک کی سرپرستی میں کنڈا مافیا کا راج اللہ والی چورنگی یوسف گوٹ میں شاہ زیبنامی کنڈے کی مد میں مہانہ تین سے چار لاکھ روپے کما رہا ہے تفصیلات کے مطابق کراچی کے شہریوں کے لیے کے الیکٹرک وہ بالے جان بن چکی لارڈ شیڈنگ اور بل نہ بھرنے کا الزام لگانے والی کے الیکٹرک اپنے کارندوں کے ذریعے حلاقوں میں کنڈا سسٹم چلا رہی ہے ایک طرف لارڈ شیڈنگ کے باوجود باری بل اور دوسری طرف کنڈا مافیا کے ذریعے کمائی یوسف گوٹ اللہ والی چورنگی میں شاہ زیبنامی شخص مافیا کا سربراہ ہے جو کنڈے کی مد میں مہانہ تین سے چار لاکھ روپے کما رہا ہے ہٹ دھرمی اور گنڈا گردی اروج پر ہے جس کا دل کرے کنیکشن کاٹ دیتا ہے دوبارہ لگانے سے الگ سے پیسے وصول کرتا ہے کیا الیکٹرک کی سرپروستی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں یہ تو صرف کراچی کا ایک علاقہ ہے ایسے کئی علاقے ہیں جہاں پر کنڈا مافیا سرگرم ہے خود کی بھی جیب گرم کر رہا ہے اور کیا الیکٹرک کی بھی حالہ حکام فوری نوٹس لیتے ہوئے اس سفید ہاتھی کیا الیکٹرک جو کراچی کی عوام کے لیے عذاب بن چکا اس سے نجات دلائی جائے کراچی میں مزید بجلی سپلائی کامپنیوں کی موجودگی ابنا گزیر ہو چکی ہے